موسیقی موسیقی پیارے بزرگوں، ماتا ہو، بھائی اور بہنوں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کئی موقع آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جیازتی ہو رہی ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرنی پاتے ہماری مرضی کے خلاف وہ چیزیں ہمیں کرنی پڑیاتی ہیں جو شاید ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور بہت سے بار انسان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اور لوگ اس کا پیدا اٹھا رہے ہیں جب کئی چیز ایک بار ہوتی ہے دوسری بار ہوتی ہے تیرسری بار ہوتی ہے تو پھر ہم سب کے اندر کچھ بدلہ لینے کے بھاو پیدا ہونے شروع جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے زیادتی کر رہا ہے تو ہم بھی ان سے جاستی کریں ہمیں لگتا ہے کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے در دیا ہے تو ہم بھی انہیں دکھ در دیں اور یہ بھاونا ہمارے اندر دن پر دن بڑھتی چل جاتی ہے اور اس بھاونا سے خرابی ہی خرابی بڑھتی چل جاتی ہے اگر کسی نے کچھ ہم سے غلط کیا اور اس کے بھلے میں ہم نے بھی ان کے ساتھ غل کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ غلطیاں اور جیادہ کریں وہ کام کچھ اور خراب کریں ہمارے لئے جو پہلے سے بھی جیادہ خراب ہو پھر اگر ہم بھی کچھ جیادہ کام خراب کریں گے ان کے لئے تو ہو سکتا ہے وہ پھر اور کچھ کریں تو یہ چیزیں بڑھتی جائے بڑھتی جائے ہو ستا ہے کچھ چند دنوں کے لئے کچھ بڑھے کچھ مہینوں کے لئے بڑھے کچھ سالوں کے لئے بڑھے اور ایسے ہی زندگی میں تکلیفیں آنے شروع جاتی ہیں جب انسان بدلے کی بھاو سے جی رہا ہوتا ہے تو اس کو اندر سے کبھی سکون نہیں ملتا وہ وہ کچھ تنگ ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی تکلیف ہو رہی ہوتا ہے کیونکہ ہر سمیں اس کا دھیان اسی اور جاتا ہے کہ میں کیسے جس نے مجھ سے خرابی کیا ہے وہ کہتے ہیں بدلہ تو مہا پر سمیں سمجھاتے ہیں کہ جب بھی ہمیں لگے کہ کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو دو راستے ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں ایک تو بدلہ لینے کا راستہ جو کہ دکھ در کو بڑھاتا چلا جائے گا جو تکلیفوں کو بڑھاتا چلا جائے گا اور دوسرا دیا کا راستہ شما کا راستہ کسی کو معاف کر دینے کا راستہ کہ ہم ان کی غلطی کر کے انہیں شما کر دیں اور دھیان اس سے اٹا دیں ہمارا بے بار ان کے ساتھ پریم والا ہو ہم جو دھیاتم کا راستہ سکھاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں ایک ہی پتہ پرمیشن کی سنتان ہے اس اور دھیان دیں اور چاہے ہمیں کتنی بھی تکلیف لگ رہی ہو کہ کسی کی طرف سے آرہی ہیں ہم انہیں شما کر دیں دیا سے جائیں تاکہ ہمارے اندر بدلے کی کوئی بھاونا نہ ہو جب بھی انسان بدلے کی بھاونا سے جیتا ہے تو اس کے اندر وہ جو گھاو ہے وہ اور بڑھتا جلا جاتا ہے گھاو اس کو کو دم کھڑھتے رو کھڑھتے رو کبھی بھرے گا نہیں ایسے ہی جب کہیں سے ہمیں تکلیف آتی ہے اگر ہم ہر سمیں وہی سوتھے رو کہتے ہیں بدلہ لیں گے تو اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں لیکن جب ہم اس کی اور دھیان نہیں دیتے کھڑھتے ہیں جہاں پر ہمارے اندر کچھ بڑھلے کی بھاونا نہ ہو تب وہ گھاو اپنے آپ سمیں کے ساتھ بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو شاند کرنا ہے یہ کہنا کہ حلچل ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اس سے بہتر رہے ہیں اپنے آپ کو شاند کریں وہ کیسے جیتے ہیں اس پر ہمارا کنٹرول نہیں لیکن اپنے آپ پر تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جب انسان کے اندر بدلے کی بھاونا آتی تو اس کے اندر کروذ بڑھتا ہے جو کروذ بڑھتا ہے تو اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ اپنے گھڑوں میں ہی دیکھئے کئی بار ہی ایسے موقع آتے ہیں کئی سے گر جرم دن کا موقع ہو یا جبکہ ایسے دن آیا جبکہ ایک دوسرے کو انسان کوئی نہ کوئی گفت دیتا ہے تو جب بچے ہوتے ہیں چاہے وہ ٹی وی میں کوئی چیز دیکھے ہیں یا ان کے دوستوں نے کوئی چیز لیو وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ سے بولتے ہیں کہ یہ چیز ان کو بل جائے اگر ان کے ماں باپ ان کو وہ چیز نہ لے کے دیں تو بچے بچے بھر جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے پھر وہ سمیں بتیت نہیں کرتے کونے میں جا کر بیڑھ جائے گا چپ چاپ کوئی باتیں نہیں کرے گا کوئی کروذ میں کونے کچھ بولے گا کہ آپ مجھے کیوں نہیں لے کے دے رہے ہیں لیکن اگر ان کو وہ مل جائے جو وہ چاہے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں شانت رہتے ہیں ماں باپ کو دہنا پڑتا ہے کہ وہ جو مانگ رہے ہیں چیز کام کی بھی آگے نہیں تو بیلنس کرنا پڑتا ہے لیکن وہ عوستہ جس میں کہ جب ہم کچھ چاہے ہیں میں ملے تو ہم بڑے خوش رہتے ہیں جیسے ہی ہم کچھ چاہے ہیں جو ہمیں نہ ملے تو ہمیں کروذ پیدا شروع ہو جاتا ہے اور ہم پھر تکلیف سے جیتے ہیں اب ان تکلیفوں سے انسان ہٹے کیسے ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں Convention کچھ رہے ہیں کچھ کچھ ہے کچھ ہمیں تکلیف ہوتی ہے این ہمیں تکلیف ہوتی ہے جو دش咱ں جیتے ہیں اگر اس من نے تکلیف ہوتی ہے گھر ہمارے دش کی کسی اور دش سے fyب ہوتے ہیں وہ تکلیفیں ہمارے اندر آتی ہیں تو یہ جو دکھ درد ہمارے اندر آتا ہے اس سے انسان دیل کیسے کرے یہ سوال ہر ایک کے سامنے کھڑا رہ جا ہے مہا پر جب بھی دردی پر آئے ہیں وہ بار بار ہمیں سمجھاتے چلے آئے ہیں کہ ہر ایک دکھوں کا ناش کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ ہے پتہ پرمیشور جس نے شریف شریف جس کے باہنے میں سب کچھ چلتا ہے وہ ہی ہر ایک کا دکھ درد ہرن کر ستے ہیں تو جب ہم اس ستیٹ میں ہوں جب ہم دکھوں سے گھرے ہوئے ہیں جب ہم بدلے کے باہب میں جی رہے ہیں اس کا بھی درد ہمارے اندر ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں پربو کی نزدیکی چاہیے انسان پربو کی کوش کرنے کے لیے دنیا میں کبھی یہاں باگتا ہے کبھی وہاں باگتا ہے کبھی وہاں باگتا ہے سوچتا ہے کہ پربو یہاں ملیں گے یہاں ملیں گے کہ پربو کی کچی چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ سب پتہ پرمیشور کو پانے کے لیے لیکن وہ ہے کہاں پربو باہر کی کسی چیز میں نہیں ہم سب کے بیتر ہیں باہر 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 محبسن جاتے ہیں کہ اگر پتہ پرمیشور کو جاننا ہے پہچاننا ہے ان کو انبوہ کرنا ہے تو دھیان اندر کی دنیا میں کارے اندر کی دنیا جو پریم کی دنیا ہے کیونکہ جب اندر کی دنیا میں بڑھتے ہیں پربو کے پریم کو انبوہ کرتے ہیں تو پھر ہم ہم اپنی منزل کی اور بڑھنا شروع ہوتے ہیں ہماری منزل ہے ہماری منزل ہے اپنے آپ کو سہی روپ میں جاننا اور پتہ پرمیشور کو پانا ہماری منزل ہے کہ پربو کے پریم کو انبوہ کرنا اور پربو کے پریم کو باننا سمدرشن سن جی مہاراج نے ایک دیو کا فرمایا ہے کہ میں نے سیکھا ہے زمانے سے محبت کرنا میں نے سیکھا ہے زمانے سے محبت کرنا تیرا پیگام محبت میرے کام آیا ہے محبت کرنے سے محبت کرنے سے محبت کرنا کہ آپ نے جو پریم کا پیار کا پیگام دیا ہے کہ پربو سے پریم کرو اور پربو کی جو ششری ہے ہر ایک انسار ہر ایک جانور ہر ایک جیو ہر ایک جیو ہر ایک جیو ہم پریم کریں سن درشن سن جی مہاراج پرمایا ہے کہ میرے سدرو آپ نے جو پیگام دیا پریم کا وہ میرے کام آیا ہے میں راستے پیگام لے سن پایاز یہ درشن Jose ہم ایک ев�ätz جو ہم دکھدرد کام آیا اور دکیل دے ہم اپنے آپ کو سب سے اختلاق سمجھتے ہیں. ہم دویت کی زندگی جیتے ہیں. اسی لئے ہم سوتے ہیں کہ ہمارے لئے سب چیزیں بہتر ہوں. اور اس عوستہ کو پانے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اوروں کی زندگی میں کتنی تکلیف لیاتے ہیں. اور جب تک دویت کی زندگی جیتے ہیں ہمیں دویت نہیں لیکن ایکتا کی زندگی جیتے ہیں. ہمیں جاننا ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں. ہم سب ایک ہی پتہ پرمیشور کہ پریوار کیا صد سے ہیں. چاہے کوئی ایک دیش میں پیدا ہوا ہو چاہے کوئی ایک دھرم کو فالو کرتا ہو. چاہے کوئی ایک کلچر میں ہو. ہم سب پربو کی زندان ہیں. اور وہ انبھاب تب ہوتا ہے جب اپنے بیتر جا کر پربو کے انبھاب کرتے ہیں. اور جب پتہ پرمیشور کا انبھاب ہوتا ہے تو دکھ در خود خود دور ہو جاتے ہیں. اب پربو کو ان آنکھوں سے انسان نے دیکھا نہیں ان کانوں سے سنا نہیں تو ان کا انبھاب کیسے کلے. پربو کے پریم کہ انبھاب کہاں سے پائیں. جب سنت مہا پشنوں کے زندگی کا دھیان کرتے ہیں تو باہر 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 ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سنتوں مہا پشنوں کے زریے جو ہمارے انبھاب ہوتے ہیں ان کے زریے ان کا پیار ہم دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں پہچاند سکتے ہیں اور اس کے زریے پتہ پرمیشور کے پریم کی ہمیں کچھ جلگ ملنے ہی شروع جاتی ہے. تو سندرشن سنجی مہارا جنہاں بہت کچھ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے اس کے بارے میں سمجھایا ہے اور بہت کچھ سمجھایا کہ دکھ در سے ہم گھرے نہ رہے کہ ہم خوشی سے جیئے آنند سے جیئے وہ وستہ ہم سب کو مل سکتی ہے ایک جگہ سندرشن سن جی مہارا جنہاں سمجھا رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کہ موسکرا دو تو میرا گونچائے دل کھل جائے کہ اپنے سندگر رہے ہیں کہ موسکرا دو تو میرا گونچائے دل کھل جائے دل کبھی کھل نہ سکے ایسا بھی رنجور نہیں یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ ہم تکلیفوں سے گھرے ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ تکلیفیں کبھی دور نہیں ہوں گی ہمیں لگے کہ پہاڑ ہم پر گر گیا ہے لیکن یہ نہیں کہ پہاڑ کبھی ہٹے گا نہیں تو فرما رہے ہیں دل کبھی کھل نہ سکے ایسا بھی رنجور نہیں یہ نہیں کہ اندر سے ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے کہ ہم ہر وقت دکھ در سے گھرے رہے ہیں français گھرام دکھ گھر ڙمک کبھی sätt کی پیسوں کے کمیو د repetitive ڙمک دند تو جیتاً لب M ان کے لئے نہیں وہاں پ سکتا ہوتا ہتا با کافک جنس کے لئے وہ چلتے کچھ نہیں ہیں تو فرما رہے ہیں کہ دل کبھی کھل نہ سکے ایسا بھی رنجور نہیں یہ نہیں کہ دکھ درد اگر آگے تو کلی جائیں گے نہیں کتم نہیں ہوں گے کیسے کتم ہوں گے کہ مسکراد ہو تو میرا گونچائے دل کھل جائے کہ ایک شش اپنے سدگروہ کے موہ پر جب مسکراد دیکھتا ہے تو اس کا دل اندر سے باغ باغ ہو جاتا ہے ہر ایک شش چاہتا ہے کہ اس کا سدگروہ خوشی کی عواصنہ میں ہو کیونکو وہی خوشی اس کو ملتی ہے اور جب ایک شش اپنے سدگروہ کو خوش پاتا ہے تو او اپنے آپ خوشی کی عواصنہ میں پہنچا کیونکو اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے کیونکو اپنے سدگروہ کی خوشی میں اُن کی مسکراد میں ہم پتہ پرمیشر کی خوشی پاتے ہیں اور جو پتہ پرمیشر کی خوشی جس نے پالی وہ کبھی دل در سے گھیل نہیں سکتا سنکر پالسنگ جی مہاران نے فرمایا کہ سو سکھیا جو نام آدار کہ وہ انسان سکھی ہے جو نام کے ساتھ جو جو شب کے ساتھ جو جو شب کے ساتھ جو گیا نام کیا ہے شب کیا ہے وہ دھرا جو پتہ پرمیشور سے اُتپن ہوئی جس کے دل سارے ششتی رچ گئی وہ تاکت جس نے سارے کھن ماندل بنایا سچ کھن، پار برہم، برمان، آن، پینت وہ تاکت جس کے دل ہم یہاں اس دردی پر آئے ہیں کہ جو اس تاکت کے ساتھ جڑ گیا سو سکھیا جو نام آدار جو اس نام کے ساتھ جڑ گیا وہ سکھوں کی زندگی جیے گا یہ تاکت جو پربو سے اُتپن ہوئی ہمیں یہاں دردی پر لائی جب اس دردی پر آئے ہیں تو ہم واپس پتہ پرمیشر کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں اور ہماری آتما جو ہمارا اصلی روپ ہے اس کا ملاب پرماتمت ہو جاتا ہے اس عوستہ کو پانے کے لئے ہم دھیان ٹکاتے ہیں نام یا شب ہمارے اندر چل رہا ہے اس طاقت سب کے بیتر ہے ہمیں صرف اس کے ساتھ جڑنا ہے ہم سب انسانوں میں پربو نے یہاں یہ شب نیتر دیا ہے اسے دسوان دوار بھی کہا گیا ہے سنگل یا تھرڈائی بھی کہا گیا ہے سیش رد سول بھی کہا گیا ہے کہ ہماری روح ہماری آتما جو شریر میں بکھری ہوئی ہے جب ہم یہاں اسے کار کراتے ہیں جو عبیاس کرنے کے طریقوں کر سکتے ہیں تو پھر اپنے ساتھگرو کی مدد سے ہم اندر کی دنیا میں بڑھاتے ہیں وہ دنیا جو پریم کی دنیا ہے وہ دنیا جو شانتی سے بارپورا ہے اور جب ہمارے قدم پتہ پرمیشور کی اور ارتے ہیں تو بڑی تیزی سے ہم پربو کو پا سکتے ہیں یہ یاترہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے کرنا کیا ہے کہ اپنا دھیان باہر کی دنیا سے دھا کر اندر کی اور کرنا ہے اس سے ہمیں سارا دھیان باہر کی چیزوں میں لگا ہے اسی لئے دکھ در سے ہم گھرے ہوئے ہیں اسی لئے جب ہماری مرضی نہیں چلتی کتب ہمیں کروڈا جاتا ہے کوئی ہم سے خرابی کر دیتا ہے ہمیں اندر بلدے کی باپنا آ جاتی ہے اور وہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے مہتما بودھ نے کہا ہے کوئی انسان ان کے پاس آیا تھا بہت برا بھلا ان کو بول رہا تھا تو مہتما بودھ نے اسے کہا کہ یہ جو تم توفہ میرے لئے کروڈ کا لائے ہو یہ میں آپ سے لیتا نہیں وہ شانت رہے جب کوئی ہماری اور کروڈ بھیجتے ہیں اگر ہم اسے لے نہ تو کروڈ کہاں جائے گا اسے کے پار رہے گا وہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا وہ جو کروڈ بھیجا تھا اسے کو تکلیف دے گا تو وہ شانتی کہاں سے پائیں جو سب سے شانت آبستہ ہے وہ پتا پرمیشور کے آنگسنگ ہونے کی ہے وہ ہمارے بیتر ہے جب اسے جوڑ جاتے ہیں کوئی بھی حل چل کوئی بھی تکلیف کوئی بھی تکلیف ہمیں تکلیف نہیں سکتے تمہیں انتر موکھ ہونا ہے ساری خوشیاں سارا آنند ہمارے بیتر ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سب بیاس کے لیے بیٹھ جائیے گا آپ جان بھی باتھے ہیں بیٹھے گا اپنے آنکھیں بند کر لیجئے گا جو آنکھوں کے دیلے آئے بل ساندھ آپ کے فوکس ہونا چاہیے گا آنکھیں بند کرتے ہیں وہ بھائیوان جنہیں نام کی دین ملی آپ سے من کی جیگا اور جو بھائیوان یا نئے ہیں پتا پرمیشور کہ کسی بھی جاتی نام کا جاب کیجئے گا جب مانی من کرنے آپ کے سامنے روشنی کی چن کھلنے شروع ہو جائیں گے اور بہت سے نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کچھ آپ کو دیکھ رہا اس کے بلکل بیچ میں دیکھے گا اور آپ دیکھیں گے کیسے آپ اندر سے شانت ہونے شروع جائیں گے اور اند کی عوستہ میں پہنچ جائیں گے میری پتا پرمیشور کی چند کملوں میں کہ پلی سنچی کے مہ پشنو ہیں حضور بابا سابان سن جی مہاراج پرمسان کپال سن جی مہاراج اور دیال پوری سندرشن سن جی مہاراج اتنی دیامیر کریں کہ ہمارا دھیان باہر سے ہٹ کر اندر کی دنیا میں لگے اور ہم اپنے بھیتر پربو کی نزدی کی بہت ہی شی کرپائیں تھوڑی دیر کے لیے ہم سب عبیات کے لیے بیٹھیں گے اور میں آپ کو اس بیڈک سے اٹھاؤں گا میری شب کامنے آپ سب کے ساتھ ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی